لیکن مدارس کے بچوں کو کس طرح سکھایا جائے ڈیجٹل لیٹریسی سال پہلے چلے جائیں تو مائک پر آزان دینا جائز نہیں تھا حرام کہا جاتا تھا لوگ آنے بھی کہتے ہیں سلم لوگ کو مائک پر لوگ آزانیں بھی دیتے ہیں اس طرح اگر آپ دس سال پہلے دیکھیں ہمارے گھروں پر ٹی ویز ہوتے تھے لوگ اسو توڑ دیا کرتے تھے چیز کبھی غلط نہیں ہوتی اس کا استعمال صحیح اور غلط ہوتا ہے چند سال پہلے مجھے اگر بھوک لگتی تھی میں دوگان پر جاتا تھا وہاں کھڑا ہوتا تھا پھر میری بریانی لینہ ہوتی تھی میں اس میں اپلیکشن ڈالتا ہوں جسے پوٹ پانڈا کہتے ہیں اور میری بریانی جو میری علاقے میں جان جان ملتی ہے پوری لسٹ آ جاتی ہے اسی طریقے اگر آپ آ جائیں کہ پہلے میں جب گھر اس سے باہر نکلتا تھا تو مجھے بس ٹینڈ پر کھڑا ہوتا تھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ کیا دین اور دنیا دونوں الگ الگ ہیں یا کیا دین ہمیں دنیاوی تعلیم سے رکھتا ہے دین کے اندر دنیا ہے دنیا کے اندر دین نہیں مفتی صاحب بہت بڑا ایک بیڑا بہت بڑا چیلنج تو آپ نے اٹھا لیا ہے مدارس کے بچوں کو دیجٹل لیٹریسی سکھانے کا لیکن مدارس کے بچوں کو کس طرح سکھایا جائے دیجٹل لیٹریسی یہ اپورچنٹیز کہاں کریئٹ ہوگی کس طرح کمیونکیٹ ہوگا کیونکہ جس سوسائیٹی میں آپ نے یہ سٹینڈ لیا ہے وہاں پہ 99% طبقہ ایسا ہے جن کی اویرنس نہیں ہے اس چیز کی بہت اچھا سوال آپ نے کیا دیکھیں بیس سار پہلے چلے جائیں تو مائک پر اذان دینا جائز نہیں تھا حرام کہا جاتا تھا اور اس پہ بھی لوگ آپ پرس میں ڈھڑک جاتے تھے لیکن آج آپ دیکھیں کہ یہی مائک ہے خال نکابہ کے اندر لوگ اس کی آواز سنکے اکھٹے ہو رہے ہیں میں اور آپ اذان سنتے ہیں اسی مائک پہ لوگ آنے بھی گاتے ہیں اسی ملوگ کو مائک پہ لوگ آنے بھی دیتے ہیں اگر آپ دس سال پہلے دیکھیں ہمارے گھروں پر جو ٹی ویز ہوتے تھے لوگ اس کو توڑ دیا کرتے تھے یا پھر اس کو برا مانتے تھے لیکن آج آپ دیکھیں کہ مختلف چینلز بن گئے ہیں اسلامی اصولوں کے تحت ان جماعتوں کے جو تبلیغ کیا کرتے تھے اور وہ اس چینلز پہ بذابت دین اسلام کو پھیلا رہے ہیں تو ایک بات تو سمجھ میں آگئے کہ چیز کبھی غلط نہیں ہوتی اس کا استعمال صحیح اور غلط ہوتا ہے جب آپ یہ پیٹرن واضح کر دیں گے یہی کیمرہ اس میں چاہے آپ لوگ ناشکے گا کے اپنے انٹرٹینمنٹ کریں اسی کیمرہ کے آگئے دین اسلام کی خدمت کریں تو اسی طریقے سے میں اگر علماء یا طلبہ کی بات کروں مدارس کے تو اب ان میں بھی چینج آ رہا ہے ایسا نہیں ہے اب ہمارے مدارس کے اندر میرے بہت سارے دوست ہیں جو آکسفورٹ سے یا پھر لندن سے یا انگلینڈ سے انگلینڈ سے ڈگری آنسل کیوئے ہیں اور زبریس عالم بھی مفتی بھی ہیں تو ضرور اس عمر کی ہے کہ حقیقتاً اگر یہ مدارس کے طلبہ بدل جائیں اور یہ اپنے آپ کو دیجلیٹری لیٹریسی کی آگاہی کو سمجھ لیں تو یقین مانے دین کو پھیلانا یا اپنی معاشی حالت کو بہتر کرنا ان کے لئے مشکل ہی نہیں کیونکہ میں آپ کو پھر ایک مثال دیتا ہوں اگر آپ دیکھیں کہ دیجلیٹریسی ہے کیا اگر آپ اس کا جاب سنیں تو آپ یہ دیکھیں آج سے آج یہ پھر میں کہوں گے چند سال پہلے مجھے اگر بھوک لگتی تھی میں دکان پر جاتا تھا وہاں کھڑا ہوتا تھا پھر میرے بھوک لگتی تھی لیکن آج مجھے اگر بھوک لگ رہی ہے میرا گھر دکان شاپ دور ہے یا قریب بھی ہے یا کسی عذر کے بنا پر میں نہیں جاتا میں کیا کرتا ہوں اپنا مبائل اسپار اٹھاتا ہوں میں اس میں اپلیکیشن ڈالتا ہوں جسے فوڈ پانڈا کہتے ہیں اور میں بھوک لگتی ہے اور مجھے جس قسم کی بھوک لگتی ہے چاہے وہ نلی والی ہو چاہے وہ چکن کی ہو چاہے وہ بیپ کی ہو میں سیلیکٹ کرتا ہوں پندہ سے بیٹھ ملے وہ بندہ گرم بریانی ملے کے گھر پہ حاضر ہو جاتا ہے اسی طریقے اگر آپ آ جائیں کہ پہلے میں جب گھر اس سے باہر نکلتا تھا تو مجھے بس ٹینڈ پر کھڑا ہوتا گاڑی آئے گی ٹیکسی ہوگی تو پھر میں جاؤں گا آج میں کیا کرتا ہوں میں ٹک کر کے اپلیکشن کھولتا ہوں انڈرائیف کی یا پھر اوبر کی میں اپلیکشن ڈالتا ہوں اور مجھے جہاں لوکیشن ڈالنے وہاں جاتا ہوں تھک سے دس منٹ بعد میرے گھر پہ گاڑی کھڑی ہوتی تو یہ ہے اس طریقے میں بل جائے میں اب جا کے بل کبھی نہیں بھرتا میں بل اپلیکشن کے ذریعے ہی ڈھک کر کے بھرتا ہوں تو یہ کیا ہے یہ ایورنیس ہمارے لوگوں میں کب آئی جب ہم نے اس کا استعمال کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے ہم اپنے مدارس کے اندر یہ تو ایورنیس پیدا کر سکتے ہیں کہ ہاں اس کے یہ فوائد ہیں آپ کی سہولتیں آ رہی ہیں تو پھر انشاءاللہ وہ ان کے طرف بھی آ جائیں گے تو سب سے پہلے ڈیجیل لیٹریسی کی ایورنیس دینا بہت زیادہ اس لئے میں نے ریحان بھائی ریحان بھائی نے مجھے مجھ پر بورٹ ڈالا کہ ہم ایک جماعت بنے ہیں جس کا نام رکھیں ڈیجیل تبلیغی جنمات کیا بات ہے اور ڈیجیل تبلیغی جنمات سے کہ ان کو ڈیجیل لائز کیا جائے کہ اپنی زندگی کو کس طریقے سے آپ دین کی بھی خدمت کریں اور دنیا کو بھی کامانے کے ذریعہ بانیں مفتی صاحب یہی بتائیں کہ کیا دین اور دنیا دونوں الگ الگ ہیں یا کیا دین ہمیں دنیاوی تعلیم سے رکتا ہے بہت اچھا سوال دیکھیں سب سے پہلی بات دین کے اندر دنیا ہے دنیا کے اندر دین نہیں سب سے پہلے سمجھ لیجئے اور اسلام قطعاً اس علم کو حاصل کرنے سے منع نہیں فرماتا جس علم کے ذریعے عوام الناس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ نے فرمایا خیر الناسی مَن يَنفع الناس حضور کی حدیث سے حقم آقا رضی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نے فرمایا تم میں سے بہتر انسان یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان یا یہودی یا نصرانی بلکہ فرمایا خیر الناسی مَن يَنفع الناس تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسرے انسان کے نفع بخش ہے اب اس حضیث سے ثابت ہوا کہ اگر آپ کے اس ایورنس سے لوگوں فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو کتنا بڑا فائدہ ہے مثال کہ آج میں کسی بھی ٹاپک پر گفتو کو ڈھونے جاتا ہوں تو مجھے لیبریری چھانے نہیں پڑتی لیکن ایسا بھی ہے کہ میں گوگل پر جاتا ہوں گوگل پر کے لئے آخر سرچ کرتا ہوں مختلف لیبریریز ہیں اب آپ نے سرچ کر رہے کون سی لیبریری اتھینٹک ہے وہ پوری پوری لیبریریز بلکہ سیاستہ کی جو کتابیں حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری پوری پی ڈی ایف میں موجود ہیں اور آپ کو جو ٹاپک آپ اسلام سے سکسوی اٹھا کر دیکھیں جو ٹاپک آپ کو دیکھنا ہے آپ کو وہ حدیث مل جاتی ہے تو باہت کیا ہوا کیا یہ سہولت نہیں کیا یہ آسان ہی نہیں تو اسی وجہ سے ہمیں ضرور اس عمر کی ہے کہ ان باتوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا تب ہی ہم آگے والے دور کے ساتھ چلنا سیکھ سکیں گے اگین تینکیو سو مچ فور یور ٹائم جی ناظرین یہ تھے مفتی محسین الزمان صاحب جو کہ معروف عالم دین و مفتی تو ہیں لیکن ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑی ذمہ داری انہوں نے لی ہے جو کہ ایڈمنسٹریٹر ہیں ریحال انکیو بیٹر سینٹر میں آپ یا آپ کے بچے جو سیکھنا چاہتے ہیں ڈیجیٹل لیٹریسی یا جو کمانا چاہتے ہیں جاپ کے ساتھ فل ٹائم یا فری لانس ان کے پاس بہت ساری اپورچنٹیز ہیں ضرور آئیں اور میرے چینل کو دیکھیں سبسکرائب کریں شویر کریں تینکیو سو مچ لازمی سبسکرائب کریں تینکیو تینکیو